good morning and let's celebrate دوستو میں نام انوراگ اگروبال ہے اور میں پچھلے قریب 18 سال سے اپنے بزنس کو کیسے expand کرنا ہے all over india میں کیسے اپنے بزنس کی problems کو solve کرنا ہے ان کے بٹویں دے رہا ہوں اگر آپ ان courses کو join کرنا چاہتے ہیں تو اوپر لکھی ونیمبر کو آپ call کر سکتے ہیں اور آج کا topic ہے کیا آپ لوگ کو اپنا brand رکھنا چاہیے brand سے non brand سے کیسے کرنا چاہیے brand کا مطلب ہوتا ہے stamping مطلب دیسی باشا میں کہتے ہیں اس کو ٹھپا کیا آپ کو اپنے brand کے پر ٹھپا لگانا چاہیے نہیں اس کو پانچ چیزوں کا سب سے پہلے بیسیک آپ کو باتیں کو اکھیال رکھنا ہے نمبر ون منافع کتنا ہے پیسہ کتنا ہے کیا آپ اس کے اندر منافع دیکھو میں اگروبال ہوں بنیا ہوں ہمیں سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے کیا اس کے اندر منافع ہے اگر آپ کو لگتا ہے اس کے اندر منافع ہے تو بالکل کرنا چاہیے جس بھی چیز میں برینڈنگ میں یا نون برینڈنگ میں جس میں زیادہ منافع ہے آپ کو وہ دیکھنا ہے نمبر دو یہ دیکھنا ہے کیا وہ ایکسپینڈبل ہے یا نہیں ہے کیا اس کا آپ all over انڈیا میں ایکسپینڈ کر سکتے ہو all over world میں ایکسپینڈ کر سکتے ہو یہ نمبر دوسری بات ہے پھر تیسرا یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے کیا وہ possible ہے یا نہیں ہے جیسے raw metal ہے raw metal ہے یا پھر آپ کا building metal ہے building metal کے بدرپور روڑی کے اوپر آپ کیا سٹیمپنگ کر سکتے ہو آپ کو یہ دیکھتی ہے کیا وہ long term کے لئے possible ہے long term کا مطلب ہے پانچ سال دس سال بیس سال تک کیا آپ اس کو sustain کر سکتے ہو اور پانچی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کیا آپ huge quantity میں اس کے اندر کھیل کر سکتے ہو یا آپ چھوٹے طلاب کے ایک چھوٹی سی مشلی بن کے رہ جاؤ گے ان پانچوں باتوں کا آپ کیا رکھیں پھر اس کے بعد ہم لوگ decide کرتے ہیں کیا برینڈنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم کو برینڈنگ نہیں کرنی چاہیے ہم لوگ کو سٹیمپنگ نہیں کرنی ہے اس کے benefits کیا کیا ہے سب سے پہلا benefit یہ ہے کہ آپ کی costing بہت کم رہتی ہے آپ کو کوئی labeling tagging کوئی packing کے اوپر اپنی labeling نہیں کرنی ہے اس کے کرچے بچتے ہیں آپ کے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا profit زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی بھی marketing نہیں کرنی ہے آپ کو sales نہیں کرنی ہے آپ کو replacement نہیں کرنے ایرپنی زیادہ نہ کرنے کے کان سے promotion نہ ہونے کے کان سے آپ کے profits کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں اب profit آپ کے پاس اگر زیادہ ہیں تو آپ کے بعد دو اس کے options ہیں ان profit کو چاہیے تو اپنی جیم میں رکھ سکتے ہیں یا پھر اس کا پاسنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کی costing کم پڑتی ہے آپ ان profit کو زیادہ پاسنگ کرتے ہو تو کیا ہوگا آپ کی sales زیادہ ہوگی ایک پہلا یہ benefit ہے number two benefit یہ ہے کہ آپ اگر اپنی stepping نہیں کرتے ہو اپنی branding نہیں لگاتے ہو تو آپ صدہ مالکس کو دیتے ہو wholesalers کو دیتے ہو whereas in other case you are head to head with name brands جب بھی آپ head to head name brands کا حق میں کروگے تو کیا ہوگا آپ کے لئے promotion کرنا پڑے گا promotion جو ہے آپ کے لئے گھا تک ہو سکتی ہے تو دوسرا benefit یہ ہے کہ آپ صدہ wholesaler سے کام کرتے ہو benefit number three جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی مالکس کو supply کر سکتے ہو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کی چاہتے ہیں کہ آپ ان کو supply کرے ان کے نام سے تو آپ کسی کو بھی supply کر سکتے ہو اور benefit number four اس کے ساتھ پر لگتا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا سے جتنا بھی export ہوتا ہے اس میں سے 99% export جو ہوتا ہے یا تو وہ بینا brand کے ہوتا ہے یا پھر دوسرے کے نام سے ہوتا ہے پورے ورن میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے brand کو بناتے ہیں ہمارے انڈیا سے چائنا میں بھی یہ کام بہت ہوتا ہے تو آپ کے لئے پورا کا پورا world کھلا ہوا ہے آپ اپنے مال کو بیچ سکتے ہو بنا کسی brand کے اگرا جو benefit ہے کہ کئی کسمن آپ کے پاس آکے کہیں گے کہ بھائیہ کیا آپ مجھے دو دو brand سے دو دو ناموں سے دے سکتے ہو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں زیادہ منافق کمانا ہر ایک کوئی چاہتا ہے کہ رات اور رات میں امیر بن جاؤں کیا آپ لوگ نہیں چاہتے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ دو دو brand سے لیتے ہیں ایک brand کو سو کا بیچیں گے ایک کو ایک سو پانچ کا بیچیں گے اچھا تو اس لنگ سے آپ کی sale زیادہ بڑھ سکتی ہے پھر ایک branded اگر آپ کا مال ہوگا ٹھپے والا ہوگا سٹیپک والا ہوگا تو ایک بہت بڑی limitation آپ کے ساتھ پر ہو جائے گی کہ جب بھی آپ کسی wholesaler کو یا کسی shopkeeper کو اپنا مال with brand دیتے ہو تو ایک بہت بہت limitation کیا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 km ادھر 10 km ادھر 10 km ادھر 10 km پیچھے تک ایک ہی قسمہ میرے پاس آئے گا ایک ہی قسمہ اس کے پاس آئے گا تو rate cutے گا تو بھئیہ یہ ایک limitation ہے کہ تم کسی اور کو نہیں دوگے میرے آس پاس تو یہ ایک بہت بڑی تہمت ہوتی ہے اگر آپ کی branding ہے لیکن اگر آپ کے برینڈنگ نہیں ہے پورا پورا world کھلا ہوا ہے کوئی limitation آپ کے بارے ڈال نہیں سکتا آپ اسے کہیں بھائیس آپ کو کون سا branch ہے یہ کئی لوگ آپ کے پاس خود آئیں گے کہ یہ label لیجے اس کو لگا دیجے اور کئی لوگ کہیں گے کہ بھائیہ یہ label آپ کے پاس اگر ہے تو اس label سے دے دو اس label سے دے دو بہت ساری opportunities آپ کے پاس کھلے ہوتی ہیں اگر آپ کے بارے brand نہیں ہے تو آپ کی کوئی stamping نہیں ہے تو دیکھیں ابھی تک میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ کو اپنے brand نہیں بنانا ہے آپ کو دوسرے کے نام کے نام سے دوسروں کے order سے آپ کو مال supply کرنا چاہیے لیکن اگر آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ میری اپنی puzzle opinion کیا مانتا ہوں انڈیا سے جتنا مال supply ہوتا ہے export ہوتا ہے ذات اور مال non branded ہوتا ہے یا دوسرے کے نام کے stamping لگے جاتا ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو کسی بھی حالت میں اس مالوں کو تیار نہیں ہوں گا کہ آپ کو اپنا brand نہیں لگانا چاہیے دیکھیں آپ کو پیسہ چاہیے میں مانتا ہوں اگر آپ میری بات کو سنیں گے تو پیسہ کہیں زیادہ آپ multiply کر سکتے ہیں اگر آپ کا اپنا خود کا نام ہے branded ہے آپ کو پیسہ ملتا ہے ساتھ آپ کو name ملتا ہے fame ملتا ہے آپ کو شورت ملتی ہے آپ کا اپنا brand ہوتا ہے میں کئی باری ویڈیو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر انسان کو روٹی کپڑا مکان اور sexual gratifying کے بعد اس کو چاہیے name fame identity اگر آپ کا brand ہی نہیں ہے صرف پیسہ ہی ہے تو وہ سب کچھ نہیں ہوتا انسان کو صرف پیسہ نہیں اس کو شورت بھی تو چاہیے اور شورت آپ کو ملتی تب ہی ہے جب آپ کا اپنا brand ہوتا ہے اچھا سیکنڈ بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا brand جتنا زیادہ پرانا ہوگا اتنا زیادہ آپ کا profit جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا دیکھیں گارمنٹس کے دنوں میں آپ کو سب بتا رہا ہوں میں ہم لوگ ایک ہزار روپے کی چیز کو جب میرا نام بننے لگا ہزار کی چیز کو ہم نے ڈیٹھ زار میں دو ہزار میں دھائی ہزار میں تین تین نظر کا بیچا اور جیسی نام ختم ہوا ہزار روپے کی چیز کو ہم لوگوں سے آٹھ سو روپے بیچنے میں مشکل آگئے brand ہوگا آپ multiply کر سکتے ہو صاحب otherwise کسی بھی حالت میں آپ سو روپے کی چیز کو ایک سو دس یا ایک سو بیسے دار نہیں بیچ پاؤں گے ہزار روپے کی چیز کو آپ گیارہ سو بارہ سو دار نہیں بیچ پاؤں گے لیکن اپنا brand ہوگا اور جس سے اس کا نام ہو گیا market established ہو گئی اس کے بعد آپ پیسے count کرتے رہ جائیں گے صاحب پیسہ بھرتا چلا جائے گا آپ count نہیں کر پائیں گے machine لگانے پڑے گی آپ کو note counting کی دیکھیں اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں دہاں سے سنیے گا اگر آپ کے پاس اپنا brand ہے اپنا نام ہے اپنی stamping ہے تب ہی تو word of mouth ہو پائے گا آج سب سے دار promotion کیسے ہوتی ہے جب ایک انسان کو آپ کا product اچھا لگتا ہے وہ جا کے دوسروں کو بولتا ہے word of mouth سے ہوتے word of mouth کیسے ہو پائے گا word of mouth تب ہی ہو پائے گا جب آپ کا اپنا برینڈ ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ کے سب سے دارے جو آپ کو benefit ملتا ہے وہ ملتا ہے آپ کو google سے search engine سے ملتا ہے آپ کو online بہت سارے order ملتے ہیں online order آپ کو کیسے مل پائیں گے اگر آپ کا نام ہی نہیں ہے تو نام ہوگا آپ کا brand ہوگا تب ہی تو لوگ اس کو search کر پائیں گے google سے تو یہ بھی ایک reason ہے کہ آپ کے پاس اپنا brand ہونا ہی چاہیے why do people go for a brand people go for a brand because they like it they know it they trust it یہ like no trust یہ تب ہی ہو پاتا ہے اگر آپ کے پاس brand ہے میں تو دیکھیں جتنا چاہیں گے آپ اسے بلوالیجے کہ آپ کے پاس brand ہی ہونا چاہیے میں کسی بھی حالت میں without آپ کے branding کے without آپ کے stamping کے محمال کے بیچنے کے حق میں کئی لوگ اس کو پوری عمر بھر تک اسی brand کے loyal ہو جاتے ہیں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے اور آپ بات کرتے ہیں پوری عمر تک میں تو کہتا ہوں کئی generation تک آپ کا brand چلتا ہے تو یہ ایک اور reason ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر خارت میں brand اپنا رکھنا چاہیے جیسا بھی ہو یہ تھوڑے سمیہ کی بات ہے لیکن long term میں آپ کو benefit اسی بات کا ملے گا اگر آپ کے پاس اپنا brand ہے next point میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نیا product ہے آپ کوئی بھی test کرنا چاہتے ہو تو آپ کا customer loyal ہے آپ کے لئے ہے جب آپ کا customer ہوگا وہ آپ کو نئے سے نئے suggestion بھی دے گا آپ کوئی بھی test کرتے ہو نئے سے نئے product کو آپ لے کے آتے ہو ہر خالت میں وہ اس کو accept بھی کرے گا اور آپ کے لئے کسی بھی نئے چیز کو launch کرنا بہت easier ہوگا تو یہ ایک اور reason ہے میں کہوں گا سے کم نام کو تو آسان بنا دو ڈوننا تو آسان بنا دو آپ کا نام ایسا ہونا چاہیے جو کی بہتی سنکشپت ہو چھوٹا سا ہو اور یونیک بھی ہو تاکہ لوگ اس کو گوگل پہ سرچ کرسکیں لوگ اس نام کو سنتے ہی بہت جلدی اس کو recognize کرسکیں یاد کرسکیں اور آپ تک پہنچ بھی سکیں اچھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے خود کے institute کا نام جو ہے اتنا لمبا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چھوٹا رکھو انراغ اگروال institute of entrepreneurship and public speaking دیکھئے میں آپ کو بھی کہوں گا اگر آپ کے برینڈ کے اندر آپ کا نام آ سکتا ہے جیسے میرا نام انراغ اگروال پہلے اس کا نام تھا نوچیتنا صرف چھوٹا سا تھا سالوں پہلے جب اٹھارہ سال پہلے میں نے کھولا تھا لیکن پھر مجھے realize ہوا کہ نہیں مجھے اپنے نام کے اندر ہم لوگ اپنا نام ہونے سے آپ کو بیلیفٹ زیادہ ملتا ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں یوٹیوب پہ زیادہ لوگوں نے اپنے نام سے چلنل بنا رکھا ہے نام کے اندر ہے نام آپ کا definite ہوتا ہے یونیک ہوتا ہے اگر ہو سکے تو آپ کے بسنس میں اگر ہو سکے ہر بسنس میں پوسیبل نہیں ہے اپنے خود کے نام سے سٹارٹ کرو اس کے بعد آپ نے جو کچھ ایک باتوں کو اور خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے جب آپ کے آپ پر فوٹ فال زیادہ ہو جائے لوگ آنا شروع ہو جائیں آپ کو بسنس کی سمجھ ہو جائے تب آپ اپنے برینڈ کو لانچ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس برینڈ کو پرموڈ ضرور کرنا ہے ایک نیول پر آنے کے بعد آپ کو مارکٹنگ کرنی پڑے گی آپ کو اس کے پرموشن کے بعد پیسہ کچھنا پڑے گا اور لاس میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں میں اور وہ یہ ہے کہ آپ کا بسنس اپنے آپ چلنا چاہیے ایسے سسٹم ہے جسے کی بینا آفتر جائے ہوئے کام ہو سکتا ہے اپنے بسنس کو آٹو پائلٹ پر لے کے آؤ سسٹم ایسے لگائیے جسے کی بسنس آپ کا اپنے آپ چلے انت میں دوستو اگر آپ ہمارے بسنس کو جائن کرنا چاہتے تو پر لکھے ہوئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں انہی ویڈیوز کو اگر آپ چاہتے ہیں تو نیچے جو سبسکرائب بٹن ہے ریڈ کلک کا اس کو اٹھا کے کالا کر دیجئے اور اس کے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو اٹھا کے آپ اور کالا کر دیجئے اور ہم لوگ ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے شبک ہے بی سنگیام کنائٹ